سیل تیوری میں ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا سب سے پہلے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ ٹاپک تھا ہمارے پاس سب سیلولر پارٹیکل ہمارے پاس جو سیل تیوری تیتی اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہے وہ سیل سے بنے ہیں تو اس پوائنٹ کے مطابق ہمارے پاس تین ایکسپشن ہیں ہمارے پاس اس دنیا میں اس طرح کی تری پارٹیکل ہے جو سیل سے بنے نہیں ہے لیکن ان میں بھی کچھ لیونگ کریکٹریسٹک موجود ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وائرس وائرس جو ہے اس کو ہم ایسیلولر لائب بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم لیونگ بھی کہتے ہیں اور نان لیونگ بھی کہتے ہیں یہ اسیل سے نہیں بنا ہے اس کی باڈی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے سب سیللر یہ سل کی کچھ کمپوننٹ سے بنے ہیں اس میں ہمارے پاس سل کا جو کمپوننٹ ہوگا یا تو آرینے ہوگا اگر آرینے نہیں ہوگا تو یا اس میں ڈی اینے ہوگا یہ آرینے اور ڈی اینے ہمارے پاس فروٹین کوٹ میں ہوں گے فروٹین کوٹ تو وائرس ہمارے پاس اے سیللر یا سب سیللر فارٹیکل ہے جسے ہم نہ ہم اس کو لیونگ تینگ نہیں کہہ سکتے اس میں لیونگ کا ایک ہی کریکٹوریسٹک ہے کہ یہ ہمارے پاس کرتے ہیں ریپروڈکشن ان کا یہ کام ہے کہ ان کا جو ہاسٹ ہوتا ہے جہاں وہ جہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں یا وہ ہیومن ہوتا ہے یا وہ وائرس ہوتا ہے تو جب یہ اس میں انٹر ہوتا ہے تو ان میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ ریپروڈکشن کرتے ہیں سب اپنے نسل کو بڑھاتے ہیں تو یہی ایک لیونگ کریکٹر ہے اس میں باقی جو ہے لیونگ آرگینزم کی علاوہ اپنے ہاست کی علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس نال لیونگ تینگ ہوتی ہے یہ پھر نال ریپروڈکشن کرتے ہیں کوئی بھی اس میں ہمارے پاس لیونگ کریکٹر نہیں ہوتا اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہے پریانز پریانز جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے جو بنا ہے پروٹین سے پاس سب سیرولر پارٹیکل ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ہیومن باڈی پر اٹیک کرتا ہے اور ہیومن میں مختلف قسم کی بیماری آگاز کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس سل نہیں ہے لیکن صرف ہمارے پاس پروٹین ہے اس میں بھی یہ ایبیلٹی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیومن باڈی میں گیوائیڈ ہوتے ہیں اپنی جنریشن کو بڑھاتے ہیں اسی طرح تر جو ہمارے پاس سب سیرولر پارٹیکل ہے وہ ہمارے پاس ہے ویرائٹس ویرائٹس جو ہے یہ ہمارے پاس سرپ اور سرپ آر این اے پارٹیکل پر کانسیسٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی ہیومن پر اٹیک کرتے ہیں ان میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور آوٹسائیڈ ہیومن جو ہے یہ جسٹ از اے پارٹیکل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم ان کو بھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ سلسی بنے ہیں تو یہ فریان اور ویرائٹس کو بھی فیلی ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے پاس وائرس ہے لیکن یہ وائرس نہیں ہے جب ان کی سٹرکچر کو ڈیٹیل سے دیا گیا تو یہ صرف پروٹین پارٹیکل اور آردے پارٹیکل پر ہمارے ساتھ جدے مشتمل تھے تو یہ تین جو ہے ان کو ہم سل نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہمارے پاس سل کی کچھ پروڈکٹ ہے جس میں صرف ایک ہی لیونگ کریکٹر موجود ہے وہ ہے ریپروڈکشن کہ یہ اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں اس ٹاپک کے کور کرنے کے بعد اب ہم اپنا سل کا جو پورشن ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سل کا جو انٹرڈکٹیل یونٹ تھا ہمارا وہاں بھی ہم نے سل کا ایک ڈیٹیل ڈیپنیشن ہم نے وہاں بھی کی تھی سل جو ہے یہ لیونگ آرگینیزم کا ایک سٹرکچرل یونٹ بھی ہے ایک پانچنل یونٹ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن کی باڑی میں جتنی بھی پانچن ہوتے ہیں all of the پانچن are performed by the seal اسی طرح ہیومن باڈی کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس سل بناتا ہے یہ سل جو ہے یہ ٹیشو بناتی ہے ٹیشو سے ہمارے پاس آرگن بنتا ہے آرگن سے ہمارے پاس سسٹم اور جب سسٹم کمبائن ہوتا ہے تو اس سے ہمارے پاس ایک باڈی بن جاتی ہے تو اسی طرح جو سل ہے یہ ہمارا ایک سٹرکچرل یونٹ ہے سب سے پہلے ہم سل کے بارے میں آتے ہیں اس کی سائز کی بارے میں پڑتے ہیں ہمارے پاس سل میں بہت زیادہ ویرییشن ہے سل کی سائز میں بھی ہمارے پاس ویرییشن ہے چینجز ہے مختلف قسم کی سائز کی سل ہمارے ساتھ موجود ہے اسی طرح سل کی شیپ میں بھی ہمارے پاس مختلف قسم کی ویرییشن ہے مختلف قسم کی شیپ میں ہمارے پاس سل ہوتے ہیں اسی طرح فنکشن میں بھی ہمارے پاس سل میں ویرییشن ہے سل جو ہے یہ مختلف فنکشن جو ہے یہ باڈی میں پر فارم کرتے ہیں مطلب اس میں ہمارے ساتھ سپیشلائزیشن ہوتی ہے پھر ہم ٹائپس پر آئیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سائز پر تو ہمارے پاس سیل ہیونگ ورییشن ان سائز سیل جو ہے یہ سائز میں ویری کرتے ہیں کچھ سیل جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں کچھ سیل جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں سمالیس سیل جو سب سے چھوٹا سیل ہے وہ ہمارے پاس ہے مائیکو پلازم مائیکو پلازم جو ہے یہ ہمارے پاس بیکٹیریا ہے اور یہ ایسا بیکٹیریا ہے جس میں سیل وال نہیں ہے ہم نے پڑا تھا کہ بیکٹیریا پروکوریارٹک ہے اس میں سیل وال ہے لیکن ایکسپشن اس میں مائیکو پلازم ہے جس میں ہمارے پاس سیل وال نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس سب سے چھوٹا سیل ہے لارجسٹ سیل جو سب سے بڑا سیل ہے وہ ہمارے پاس ہے آسٹرچ سیل آسٹرچ کا ہمارے پاس جو اگ ہے وہ ہمارے پاس سب سے لارجسٹ سل ہے ہم سائز کو کس طرح پائنڈ آؤٹ کرے گی ہمارے پاس ایک پارٹیکولر سل ہے اس کا ہمارے پاس سائز کتنا ہے تو وہ ہم پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایریا تو وائلیوم ریشو جب ہم ایک سل کا ایریا اور اس کی وائلیوم کی ریشو کو پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ہم سل کے مختلف سائزز کو پائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ پورشن ہم جب سل کا سٹرکچر بڑھیں گے تو ہم یہ پورشن پر کور کریں گے ہمارے پاس سل میں ویریشن ہے شیپ میں ہماری باڑی میں بھی اس طرح پلانڈ کی باڑی میں بھی اسی طرح بیکٹیریا میں بھی پنجائے میں بھی جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہے جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہے ان میں مختلف قسم کی شیپ میں سل موجود ہوتے ہیں سل جو ہے یہ اپنی شیپ میں ویری کرتا ہے سل جو ہے یہ ایک ہی پارٹیکولر شیپ میں نہیں ہے اس کی مختلف قسم کی شیپ ہے اگر آپ دیکھیں تو کچھ شیپ میں نے ڈرہ کی ہے اس طرح کی شیپ کو ہم کہتے ہیں کیوبک شیپ تو سل ہمارے پاس کیوبک شیپ میں بھی موجود ہوتا ہے اس طرح کی شیپ کو ہم کہتے ہیں ہیگزاغانل سیادتر پلانڈ کا سل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہیگزاغانل ہوتا ہے اس طرح کی شیپ کو ہم کہتے ہیں ایر ریگولر شیپ اس طرح کی شیپ کو ہم کہتے ہیں سرکولر اس طرح کی شیپ کو ہم کہتے ہیں سپائرل تو یہ تو میں نے کچھ اگزامپل ڈرا کی ہے لیکن سل جو ہے یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی شیپ میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سل کی شیپ میں ہمارے پاس ویریشن ہے اگر ایک سل ہے وہ نیورون ہے جو برین میں ہمارے ساتھ پائے جاتے ہیں اس کا جو ہمارے پاس شیپ ہوگا وہ ہو الگ ہوگا اس طرح وہ سل جو ہمارے ساتھ کڈنی میں پائے جاتے ہیں تو اس کا شیپ ہمارے پاس الگ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس سل جو ہے اس میں ویریشن ہوتی ہے شیپ میں فنکشن سل ہے ویریشن این فنکشن ہمارے پاس سل میں ویریشن ہوتی ہے فنکشن میں ہر ایک سل جو ہے یہ باڈی میں مختلف قسم کی فنکشن جو ہے فر فارم کرتے ہیں اگر آپ نیفرانل سلد ہے جو ہمارے پاس کڈنی میں ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایکسکریشن کا کام کریں اگر آپ برین میں نیرون سل کو دے گی تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ ہمارے پاس الیکٹرکل ایمپلس کو کانڈکٹ کریں تو اسی طرح ہمارے باڈی میں جو بون سلز ہیں ان کا الگ کام ہے اس طرح ہمارے پاس جو بلڈ سلز ہے ان کا الگ کام ہے ان کا شیف بھی مختلف ہے ان کا پنکشن بھی مختلف ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں سپیشلائزیشن اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ سوچ کریں کہ جب ایک ہیومن کی باڈی بنتی ہے تو وہ ٹو سلز سے بنتی ہے ایک سپرم ہوتا ہے ایک اگ ہوتا ہے پھر اس میں ہمارے ساتھ ڈیویجن ہوتی ہے اور سل کا جو نمبر ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو آپ کی مائنڈ میں یہ کوسٹن آئے گا کہ کس طرح یہ سل سپیشلائز ہوتے ہیں کچھ ایک کام کرتے ہیں کچھ دوسرا کام کرتے ہیں تو سل کا یہ سپیشلائزیشن کی یہ پنکشن میں ایک دوسری سے مختلف ہے یہ ہم پڑھیں گے سل ڈیویجن میں یہ کنسپٹ ہم پھر پڑھیں گے سل ڈیویجن میں تو اسی طرح ہمارے پاس سل جو ہوتے ہیں یہ سائز میں شیپ میں اور پنکشن میں ایک دوسری کی ساتھ مختلف ہوتے ہیں تو اب ہم جو اپنے آنی والے لیکچرز میں جو سل کا ایک سٹرکچر پڑھیں گے وہ ہم ایک جنرلائز سٹرکچر پڑھیں گے ہم اس کی آرگنیل کا ایک جنرلائز سٹرکچر پڑھیں گے ہم ایک سپیشلائز سٹرکچر میں ہی پڑھیں گے ایک پارٹیکولر آرگن کا یا ایک پارٹیکولر سسٹم کا ہم سپیشلائز سٹرکچر اور پہ سپیشلائز پنکشن تب پڑھیں گے جب ہم ایک پارٹیکولر سسٹم پر آئے اور اس سسٹم کی ہم کمپلیٹ سٹڈی کرتے ہیں ٹائپس ہمارے پاس سل کی ٹو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے پروکریوٹک سل دوسرا ہمارے پاس ہے یوکریوٹک سل پروکریوٹک سل وہ حسل ہے جس میں نیوکلس نہیں ہوتا اور اس میں جو ارگنیل ہوتے ہیں اس میں بھی میمبرین نہیں ہوتا یوکریوٹک سل وہ حسل ہوتا ہے جس میں نیوکلس بھی ہوتا ہے اور اس میں جو ارگنیل ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس میمبرین ہوتا ہے ارگنیل جو ہے وہ میمبرین باؤنڈڈ ہوتے ہیں تو نیکسٹ جو ہم اپنا لیکچر کانٹینیو کریں گے وہ ہم ٹائپس آف سلسی کانٹینیو کریں گے سب سے پہلے ہم پروکریوٹک سل پڑھیں گے اس کے بعد ہم یوکریوٹک سل پڑھیں گے اس میں ہم اینیمل کا سل پڑھیں گے بعد میں ہم پلانٹ کا سل پڑھیں گے تو آپ اس جی سکرنشاٹ لے سکتے ہیں موسیقی